پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس what is resultant matrix when is multiply by 2 اس matrix کو اگر multiply 2 سے کیا جائے تو ہمارے پاس کون سا option آئے گا تو اس سارے matrix کو آپ نے 2 سے multiply کرنا ہے تو 2 سے جب یہ multiply ہوگا تو یہ 2 ہے تو 2 1 زا کیا ہو جائے گا 2 2 زا minus 4 اور 2 4 زا 8 تو آپ اگر option d کو دیکھیں تو یہ آپ کا option correct بنتا ہے second ہے ہمارے پاس what value of a and b in 2 minus 3 a iota divided by a iota equal to a minus b a iota تو اب یہاں پر ہوگا کیا کہ اب یہ جو a iota ہے یہ ان دونوں کے نیچے divide ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آ جائے گا 2 over a minus 3 iota by iota اب یہاں سے یہ iota اور یہ آپس میں ہو جائیں گے کہ cancel تو یہ ہمارے پاس 2 over a iota minus 3 آ جائے گا تو آپ لوگوں کو ملوم ہے کہ real part کو ہم real کے برابر کرتے ہیں یعنی a equal ہو جائے گا minus 3 اور یہاں پر اب یہ جو imaginary part ہے minus b iota یہ equal ہو جائے گا 2 our iota کے تو یہاں پر اب یہ iota multiple ہو رہا ہے اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا divide تو یہ iota اور یہ iota آپس میں مل کر ہو جائیں گے iota یعنی یہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 2 تو b minus b ہمارے پاس آ جائے گا equal to minus 2 کے minus minus سے cancel ہو جائے گا تو b کا option آ جائے گا ہمارے پاس plus 2 تو یہاں پر یہ option given نہیں ہے ہاں اگر یہاں پر آپ کے پاس اگر plus ہوتا a plus b iota تو آپ کے پاس option a correct ہوتا ہے تو basic یہاں پر آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ پیپر میں اگر یہ اس طرح کے mcqs آ جائے تو ان کو کیسے سول کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس mcqs نمبر 3 ہے which one of the following represent the identity xq minus y cube تو xq minus y cube کا فرمولہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا وہ ہوتا ہے ہمارے پاس x minus y x square plus x y plus y square option d اس کا correct جواب ہے fourth ہے ہمارے پاس دی فیکٹرائز فارم of 12 x square minus 4 x minus 1 تو یہاں پر آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے یعنی mid turn break کرنی ہے تو mid turn break سے یہاں پر آپ کے پاس 12 ہے اور minus 4 ہے تو mid turn break یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو سینٹر میں minus 4 ہے تو دو فیکٹر ایسے آئیں کہ واپس minus 4 آ جائیں تو یہاں پر آپ minus 6 اور plus 2 لیں تو یہ دو آپ کے پاس فیکٹر بن جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو solve کرنا ہے تو آپ کے پاس option a اس کا جواب آ جائے گا fifth ہے the solution of x minus 5 divided by minus 7 less than ہے 3 سے تو یہاں پر آپ نے اس کا solution set find out کرنا ہے تو solution set کے لیے وہی کام کہ آپ نے minus 7 کو 3 سے multiply کرنا ہے تو آپ کے پاس سے یہ آ جائے گا جی minus 21 پھر یہ minus 5 جب اس side پر آئے گا تو یہ ہو جائے گا plus 5 تو minus 21 plus 5 تو آپ کے پاس آ جائے گا minus 16 تو اب یہاں پر x equal to x کا جواب آ رہا ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے minus 16 تو اب یہاں پر جو option a اس کا جواب بنتا ہے وہ ہے یہاں پر option d آپ کو دکھائی دے رہے تو یہ option نہیں ہے بلکہ option a اس کا correct option بنتا ہے کیوں کہ یہاں پر جب یہ اب یہاں پر آرہا ہے مارا minus 16 تو اب یہاں پر اگر آپ اپنی condition 6 ہے ہمارے پاس in the figure what is the mid point of a b تو a اور b کا mid point آپ نے find out کرنا ہے تو mid point کے لئے یاد رکھئے گا کہ ہمارے پاس دو coordinates ہوتے ہیں فیکٹرز ہوتے ہیں تو پہلی value ہمیشہ x ہوتی ہے اور دوسری value ہمیشہ y ہوتی ہے تو اب mid point آپ نے find out کرنا ہے تو mid point کا فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس x1 plus x2 x2 divided by 2 اور y1 plus y2 divided by 2 divided by 2 تو اب یہاں پر آپ کے پاس x یعنی اب یہ آپ نے a b کا find کرنا ہے تو یہ a factor ہے یہ ہو جائے x1 y1 اور b والے ہیں یہ ہو جائیں گے آپ کے پاس x2 y2 تو یہاں پر آپ کے پاس پھر اس کا answer option a 7 by 2 اور minus 2 7 ہے ہمارے پاس the simplest form of 1 minus 2 x minus 1 divided by x minus 3 is یہاں پر آپ نے simplis اس کی form find out کرنی ہے تو simplis form کے لئے آپ نے یہاں پر lcm لے lcm ہم اس find out کریں گے تو lcm جب ہم اس find out کریں گے تو x minus 3 1 سے multiply ہو جائے گا اور lcm میں یہ یاد دکھے گا کہ یہ جو minus ہے تو minus ان کے signs کو chain کرتے گا یعنی یہاں پر آپ کے پاس بن جائے گا x minus 3 minus 2x اور plus 1 اب یہ یہ اور نیچے جو ہے divided میں x minus 3 ہی رہے گا اب یہاں پر ہوگا کیا یہ دیکھیں یہ minus 2x اور x آپ پس میں minus ہوں گے تو انسر آجائے گا minus x اور یہ minus 3 اور plus 1 تو آپ کے پاس آجائے گا minus 2 divided by x minus 3 تو option 1 اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس correct option بنتا ہے 8 ہے ہمارے پاس the logarithm farm of 2x equal to کہ آپ اگر option a کو دیکھیں تو base base ہے 2 base کی power بن جاتا ہے جو equal کے اس side پر ہوتا ہے یعنی جب ہم ہم اس کو exponential farm میں لکھتے ہیں یہاں پر 2 کی power x equal to 32 تو option a اس کا correct جواب آئے گا 19 ہے 9 ہے ہمارے پاس what is یعنی یہاں پر reminder کیا آئے گا تو یہاں سے آپ کے پاس x آپ نے find out کرنا ہے تو یہاں سے x آپ کے پاس equal آئے گا minus 1 by 2 کی value آپ نے یہاں پہ اور یہاں پہ 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 کرنی ہے اور اس کو solve کرنا ہے تو solve 10 ہے ہمارے پاس which value of the following right angle triangle b a c with a equal یعنی a greater ہے b سے اور a greater ہے c سے تو یہاں پر آپ کے پہ ہمارے پاس جو hypotenuse سائیڈ ہوتی ہے right angle triangle میں یہ hypotenuse ہوتی ہے یہ base ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس perpendicular سائیڈ ہوتی perpendicular سے بھی greater ہوتی ہے جس کا مطلب کیا ہوا کہ hypotenuse ہمارے پاس a ہے تو a square equal ہو جائے ہم ہمارے پاس base square plus perpendicular square تو یعنی hypotenuse یہاں پر یہ دیکھیں کہ a side ہمارے پاس بڑی ہے تو یہاں پر a ہمارے پاس hypotenuse ہے اور b ہمارے پاس بیس ہو جائے گی اور c ہمارے پاس perpendicular ہو جائے گا تو ہمارے پاس option b اس کا correct option آئے گا a square equal ہے b square plus c square کے اور ہمارے پاس 11 ہے what is the value of measure d e تو d e کی کیا value آئے گی ہمارے پاس یہاں پر آپ دیان سے دیکھیں اس سائٹ کو تو یہ سائٹ جو d ہے یہ mid point ہے a b کا کیونکہ اس سائٹ پہ بھی 3 ہے اور جو e ہے یہ mid point ہے a c کا کیوں کہ اس سائٹ پہ بھی 5 ہے جب یہ mid point ہو تو یہ جو ہمارے پاس یہ length اور یہ length آپس میں پرالل ہوں گی اور یہ length half ہوتی ہے اس سائٹ کے تو اگر یہ 10 ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگی 5 option a اس کا جواب آئے گا 12 ہے ہمارے پاس if triangle a b c congruent ہے to triangle d e f is تو x کی کیا value آئے گی تو یہاں پر یہ بھی کافی سیمپل ہے کہ دونوں triangle آپس میں سائٹ 4 ہوگی ہے یعنی اس کا ہو گیا ہے ڈبل یہ 3 ہے تو اس کا ہو گیا ہے 6 اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سائٹ 4 ہوگی تو 4 کا جو ڈبل ہے وہ ہوگا 8 یہاں پر option a ہمارے پاس جواب آئے گا کیونکہ x equal to 4 ہو جائے گا ہمارے پاس تو یہ یاد رکھے گا کہ mode کبھی بھی negative نہیں ہوتا تو یہاں پر option d آئے گا کہ not solution ہے کیونکہ mode ہمیشہ positive ہوتا ہے یہاں پر 5 ہوتا پھر ہم اس کو 6 کرتے 14 ہے ہمارے پاس what is the length of m n تو یہ جو ہمارے پاس side ہے m n اس کا ہم نے کتنی length ہوگی m اور n کی تو اگر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ side اور یہ side دونوں آپس میں equal ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اور یہ بھی آپس میں دونوں equal ہوں گی یعنی اگر hypotenuse دونوں کی equal ہے تو base بھی equal ہوگی ہمارے پاس تو یہاں پر ہمارے پاس 2x plus 7 equal ہو جائے گا 3x plus 5 کے 3x plus 5 کے تو یہاں پر اب اگر آپ 2x کو اس side پر لے کر آئیں تو 3x minus 2x equal to x اور یہ plus 5 کو اس طرف لے کر آئیں تو plus 7 minus 5 تو آپ کے پاس آتا ہے 2 تو اب آپ نے x جگہ 2 کو لکھنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 4 اور 7 plus یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا 3 2 6 اور 5 آپ کے پاس آ جائے گا یہ بھی 11 اور 11 اور 11 آپ کے پاس آ جائے 22 یہاں پر ہمارے پر 22 option ہی بیسک یہاں پر آپ کو سمجھانا تھا کہ اس طرح کے اگر سوال آ جائیں تو ان کو کیسے سول کیا جاتا ہے 15 ہے ہمارے پاس in the figure st parallel ہے qr کے and pr ہمارے پاس ہے 10 what is the value of y تو یہ st اور qr دونوں آپ پاس پر parallel ہیں اور یہ pr کی the value of y تو y کا answer کیا آئے گا تو یہاں پر آپ اگر اس سائیڈ کو دیکھیں تو ہم نے یہاں پر دونوں سائیڈ گیون ہے 2 بھی ہے 3 بھی ہے اور اس سائیڈ پر یہ whole length ہمارے پاس گیون ہے تو آپ اس طرح کے اگر سوال آج ہیں تو ان کو سول کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ کافی ایزی ہے کہ یہ دیکھیں یہ 2 اور 3 ہمارے پاس ہو گئے 5 تو اب 2 کے سامنے والی سائیڈ ہم نے معلوم کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو y ہے y equal آئے گا ہمارے پاس یہ 2 یعنی total 5 ہے 5 میں سے 2 پار ہم نے لیے ہیں تو اس سائیڈ پر بھی 2 پار ہم لیں گے تو یہ اس سائیڈ کی total length ہے ہمارے پاس 10 تو آپ اس کو کریں گے تو 5 2 10 اور 2 2 4 option D آپ کے پاس correct option آ جائے گا